ہوتا ہے کہ حسین اور یزید کی جنگ کا کیا معاملہ تھا ان کا کوئی اسلامی جنگ نہیں تھی دونوں آئے تھے حصول اقتدار کے لیے یزید چاہتا تھا میں حاکم رہوں حسین چاہتے تھے میں حاکم رہوں ایک کا تخت بچ گیا دوسرے کو قتل کر دیا گیا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم برداشت کرنے یہ بات کیا برداشت کیجئے گا اس کو کیا اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے کیا اس بےہودگی کو برداشت کر لیا جائے نہیں تو ہم بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں دیں گے ہم بڑی شرافت سے ایک سوال قائم کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اگر ان کے خیرخواہ لوگ یہاں موجود ہوں تو ہم انہیں اس مسئلے پر کھلا ہوا چیلنج بھی دیتے ہیں مجھے نہیں چاہیے یہ لمبی فوج امام حسین کی جوتیوں کے صدقے میں ان کا گناہگار غلام و بایدالعازمی ایسے فضول ڈاکٹروں کے لئے کافی ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان امام حسین خطیب الحن کہا گیا کہ امام حسین حق پر نہیں تھے یہ اسلامی جنگ نہیں تھی امام حسین اسلام کے لئے نہیں کربلا گئے تھے کس کے لئے گئے تھے اپنی ذات کے لئے گئے تھے اپنی اقتدار کے لئے گئے تھے اپنی سلطنت کے لئے گئے تھے یزید بہت اچھا تھا یزید جنتی تھا تو یزید جنتی تھا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یزید امیر المومنین تھا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہو سکتا ہے دو چار ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہوں وہ کہیں صاحب اس ڈاکٹر کا نام بھی تو لے لیجیے ورنہ ہم سب پر انگلی اٹھے گی یزید رضی اللہ عنہ ہو ہے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یزید رحمت اللہ علیہ ہے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ڈاکٹر صاحب کا نام کیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک انہوں نے اپنے کو شو کیا کیا ہے اسلام کے مبلغ دائی اسلام ٹھیک ہے ہم ڈاکٹر صاحب سے شرافت کی زبان میں ایک سوال پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کا اپنا فیصلہ آپ کا اپنا عقیدہ آپ کو مبارک یزید جنتی ہے تو آپ اسی کے ساتھ اس کی جنت میں چلے جائیے گا ہم لوگوں نے جس جنت کے بارے میں پڑھا ہے اس جنت کا تعرف قرآن نے کروایا اس جنت میں کون لوگ جائیں گے قرآن نے بتایا ہے اس جنت کا سردار کون ہوگا یہ صاحب قرآن نے بتایا ہے جنت میں کون جائیں گے مومنین بتایا کس نے قرآن نے جنت کے سردار کون ہیں جنت کے لوگوں کے امام حسین اور امام حسن بتایا کس نے جن پر قرآن نازل ہوا اس رسول نے رسول کی زبان کی حقیقت کیا ہے میرا حبیب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا یہ وہی بولتا ہے جو وہی خدا ہوتی ہے تو اب ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جانا کہ جنت میں مومن جائے گا اور جنتیوں کے سردار کا نام جنتی مردوں کے سردار کا نام حسنین ہے امام حسن امام حسن جنتی عورتوں کے سردار کا نام شہزادی رسول ہے سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہ بات کلیر ہو گئی کہاں سے کلیر ہوئی ہے زبان رسالت سے قرآن کہتا ہے ہم ظالم کو ہدایت نہیں دیتے قرآن کہتا ہے غیر مومن نہیں جائے گا جنت میں اب آئیے ذرا سے چہروں کو دیکھیں حسین کے خلاف ڈاکٹر زاکر نائک کے دل میں اگر اتنا بغض و حسد ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا مجھے ان سے کچھ نہیں کہنا ہے مجھے تو صرف یہ کہنا ہے کہ آپ کو بغض و حسد اس سے ہے جس سے محبت مصطفیٰ کو ہے جس سے محبت خدا کو ہے جس سے محبت صحابہ اور اہل بیعت کو ہے جس سے محبت تمام مسلمانوں کو ہے تمام مومنین کو ہے آپ کو اس سے بغض و عداوت ہے وہ حق پہ نہیں تھا ان کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں یزید حق پہ تھا یزید کو امیر المومنین کہنا چاہیے یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے یزید کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے ٹھیک ہے کہیے آپ ہم آپ کو نہیں روک رہے ہیں مگر ہم آپ سے ایک علمی سوال تو کریں گے کہ رضی اللہ عنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس لئے کہ یہ جملہ آپ نے قرآن سے لیا ہے یہ قرآن کی ایک مقدس آیت کا مختصہ تھا ٹکڑا ہے رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہے یہ صحابہ کے لئے ہے کیا یزید صحابی تھا نہیں اچھا چلیے غیر صحابہ کے لئے بھی اگر یہ جملہ عزازی طور پر بولا گیا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یزید کا وہ کونسا کارنامہ تھا جس کی بنیاد پہ وہ رضی اللہ عنہ ہے اللہ کو خوش کرنے والا کوئی کام نہ کیا ہوگا اس میں تب ہی تو آپ اس کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں نا اللہ کی رحمتوں والا کوئی کام کیا ہوگا نا اس نے جب ہی تو آپ اس کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کیا کام تھا اس کا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب آپ کا جو رضی اللہ عنہ تھا اس کا کام بتا ہم آپ کو ساٹھ ہجری میں تخت نشین ہوا چھتیس سال کی عمر میں بادشاہ بنا تین سال تک حکومت اس نے کیا اللہ کے بندوں کو ظلم و جبر کی چھوری سے زبہ کیا چوتھے سال جہنم میں چلا گیا اس لئے کہ حسین کی جنت میں تو جانے سے رہا سردار جنت ہی کو قتل کرے اور سردار جنت ہی کی جنت میں جائے اور جنت کے سردار حسین ہیں یہ رسول مختار فرمائیں تو کہاں گیا شداد کی جنت میں کدھر گیا یہ ہے بہرحال وہ تو جہاں جا کے جل رہا ہے اپنی جگہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کونشی خوبی اس میں نظر آئی آپ کو کہ آپ اس کو رضی اللہ عنہوں کہہ رہے ہیں اللہ اس سے راضی ہے اللہ اچھے کام سے راضی ہوتا ہے یا برے کام سے قرآن کریم فرماتا ہے من قتل مومنم متعمدن فجزاؤہ جہنم جس نے بھی ایک مومن کو جان بوچھ کر قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اب ہم اللہ کی بانے ہیں یا ڈاکٹر زاکر نائک کی ہیں بہتر مومنین کو قتل کرنے کے بعد بھی وہ جنتی ہے رسول کے بیٹے کو زبہ کرنے کے بعد وہ جنتی ہے جس کے گھر میں آیت پردہ نازل ہوئی اسی کی بیٹیوں کا پردہ اور چادر چھیننے کے بعد بھی وہ جنتی ہے زاکر نائک تم تاریخ کے سب سے بڑے آتنکوادی اور ٹیرویسٹ کو جنتی کہہ رہے ہو یاد رکھنا اور اگر یزید کی تعریف کی جائے اور اسی کا نام اسلام رکھا جائے تو پھر تو اسلام میں ٹیرویزم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اگر حسین کا کردار نہ ہوتا تو اسلام جیسا مذہبِ امن و سلامتی سمجھ میں نہ آتا آج کی دنیا کو جو بھی اسلام جیسا مذہبِ امن و سلامتی ہم سمجھا رہے ہیں وہ حسینی کیریکٹر کے واسطے سے سمجھا رہے ہیں اس لیے کہ حسین نے اپنے نانا کے کیریکٹر کا اظہار کیا تھا صحابہ کے کیریکٹر کا اظہار کیا تھا اہلِ بیعتِ کرام کے کیریکٹر کا اظہار کیا تھا اسلامی کیریکٹر کا اظہار کیا تھا مگر یہ یزید کا کردار کہیں سے اسلامی کردار ظلم اسلامی کردار ہے انسانوں پر پانی بند کرنا اسلامی کردار ہے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے شہیدوں کی لاشوں کو روندنا اور ان کی ہڈیوں کو توڑنا یہ اسلامی کردار ہے سیدانیوں کا خیمہ جلانا اسی کا نام اسلامی کردار ہے اگر یہی اسلام ہے تو پھر ٹیرریزم کیا ہے پھر ظلم کیا ہے معلوم یہ ہوا کہ یزیدی کسی بھی کردار کو اسلام کے حوالے سے بیان کرنا اسلام کے غداروں کا کام تو ہو سکتا ہے اسلام کے اوفاداروں کا کام نہیں ہو سکتا حضرات یزید کا کونسا کام ہے کہ اس کو رضی اللہ عنہ وہ کہہ رہے ہو اللہ کو کہیں راضی کیا ہوگا تب نہ کہہ رہے ہو کونسا کام ہے تاریخ کے حوالے سے بول رہا ہوں صفحہ نمبر میں نہیں بتاؤں گا ڈاکٹر صاحب جیسے نمبری سے پوچھئے گا تین سال یزید کے اور تین کارنامے یزید ذہن میں رکھ لیجئے گا شاید کسی نے نہ سنایا ہو آپ کو اور سنایا بھی ہو تو اس طرح نہ سنایا ہو یزید کی حکومت کے تین سال تین سال میں الگ الگ ایک ایک کارنامے ہیں پہلے سال کا کارنامہ اہلِ بیتِ مصطفیٰ کا قتل کربلا میں انسانیت کی تاریخ کے شامیانے میں آگ لگا دیا گیا یہ یزید کی حکومت کے پہلے سال کا کارنامہ یزید کی حکومت کے دوسرے سال کا کارنامہ مسجدِ نبوی میں گھوڑے بدھوانا ہوں مدینہ طیبہ پر حملہ کرنا مسجدِ نبوی میں گھوڑوں کی لید کا پایا جانا مسجدِ نبوی میں اوٹ باندھا جانا مسجدِ نبوی میں صحابہ کو تھپڑ مارا جانا مسجدِ نبوی میں انسانیت کا لہو بہایا جانا اور صرف اتنا ہی نہیں کیا تھے یزیدی فوجیوں نے مستند تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں ہائے کسی کے اندر حمت تو جھنٹھلا دے مجھے یزیدی فوجیوں نے مدینہ طیبہ کی مقدس عورتوں کی اس طرح عبرو ریزی کی تھی کہ سنی مورخین یہ لکھتے ہیں کہ ایک ہزار عورتوں کو ناجائز حمل ٹھائرا تھا یہ یزید کی حکومت کا دوسرا سال پہلے سال میں اہلِ بیتِ مصطفیٰ کا قتل دوسرے سال میں مصطفیٰ کے قوانینِ حلت و حرمت کا قتل عورتوں کی عبرو ریزی مدینہ شریف کی بے حرمتی درِ رسول کی بے حرمتی مصطفیٰ کی بارگاہ کی گستاخی یہ ہے ڈاکٹر یزید ڈاکٹر مکہ معظمہ پر حملہ خانہِ کعبہ پر حملہ منجنی کے ذریعے پتھروں کی گولہ باری حرم شریف کی دیواریں شہید ہوئیں اور اس کے بعد اتنے ہی پہ بس نہیں کیا یزیدی فوجوں نے بلکہ آگ لگا دی خانہِ کعبہ میں غلافِ کعبہ جل کر راکھ ہو گیا حرم شریف کی چھت کی وہ لکڑیاں جو چھت کو سہارا دیے ہوئے تھی جل کر خاک ہوئیں ٹوٹ کر راک ہوئیں اور چوتھے سال واصل جہنم ہو گیا یہ ہے ڈاکٹر زاکر نائک کا محبوب رہنما یزید اب ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہے امیر المومنین ہے وہ تو ٹھیک ہے حضور کے کلمے سے الگ کوئی کلمہ ایجاد کر لیجئے اور اس کا امیر المومنین بنانے کی کیا ضرورت ہے یزید کو خدا بنا دیجئے آپ خود پیغمبر بن جائیے اس کے مذہب کے رکھتا کہو نا ہے آپ کو مگر اسلام کے دامن کا شہارہ لے کر اسلام کی مقدس ہستیوں پر اگر آپ نے زبان کھولنے کی کوشش کی تو یاد رکھئے کہ کافیہ تنگ کر دیں گے ہم آپ کا اس لیے کہ ہم ظلم کے خلاف جس نے سب سے پہلے آواز اٹھائی ہے اس کا نام اسلام ہے ہم نے یہ سمجھا ہے اور ایک بات اور یاد رکھیے گا مسلمانوں کو یہ جو آتنکوادی کہا جا رہا ہے ہم دنیا کو جواب دیتے ہیں اس بات کا کہ بند کرو یہ بکواس مسلمان آتنکوادی نہیں ہو سکتا اور جو آتنکوادی ہیں انہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا ہے اور ہم انہیں مسلمان کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہاں سے انہوں نے آتنکواد کا یہ سبق پڑھا ہے امن اور شانتی کا سبق حسین نے پڑھایا ہے آتنکوادی زہن یزید کی کوک سے جنم لیتا ہے دسمبر ہے نا جنوری آنے والی ہے نا یہ تن کا گورا من کا کالا بوش یہ یورپ کا ایکس پرائیم نیسٹر ٹونی بلیئر جیسا امریکی پلیئر انہوں نے کہا تھا نا اسلام کو آتنکوادی مسلمانوں کو آتنکوادی ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں اپنی تاریخ بھی پڑھ لینا مسلمانوں کی بھی تمہارا سال شروع ہوتا ہے جنوری سے اور ہمارا سال کب سے شروع ہوتا ہے محرم سے وہ لوگ اپنا سال کس طرح شروع کرتے ہیں لگے دم مٹے غم شراب پیتے ہوئے اپنے سال کا وہ جشن مناتے ہیں کوئی ایسی بےہودگی نہیں ہوتی جو جنوری آنے کی خوشی میں نہ منائی جاتی ہو تو ساری بےہودیاں بےہودگیاں تمہارے سال کی شروعات میں ظاہر ہوتی ہیں اور تم ان بےہودگیوں کے گھوڑے پہ سوار ہو کر نئے سال کا استقبال کرتے ہو یہ تمہارا نیا سال ہے اور ہمارا نیا سال جہاں محرم کا چاد نکلا نہیں وہیں آتنکواد کے خلاف ظلم کے خلاف سب سے پہلے نعرہ اگر کوئی لگاتا ہے تو مسلمان لگاتا ہے یزید جیسے آتنکوادی کے خلاف نعرہ لگاتا ہے تو مسلمان لگاتا ہے یزیدیوں جیسے ٹیرویسٹوں کے خلاف اگر نعرہ لگاتا ہے تو مسلمان لگاتا ہے ہم نے اپنے سال کا چاد دیکھا اور آتنکواد کے خلاف نعرہ لگا دیا ٹیرویزم کے خلاف نعرہ لگا دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خطیب الحن حضرات کرامی اس یزید کو رحمت اللہ علیہ وہ ہے ڈرکٹر یزید کا رضی اللہ عنہ ہمیں کچھ نہیں کہنا ہم تو صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا جو جس کا بڑا ہے وہ اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے کی نہیں کرتا کرنا چاہیے وہ اپنے بڑے کی بڑائی کرنا ہے ہمیں اس سے اتراز نہیں ہمارے بڑے کو برا کہیں گے اس سے اتراز ہے اور ان کا بڑا اگر اسلام کے حوالے سے اس کو بڑا کہیں گے تو بھی ہم کو اتراز ہے اس لیے کہ جس حسین کی جنگ کو وہ غیر اسلامی کہہ رہے ہیں اس حسین سے غیر اسلامی کام کبھی ہو ہی نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا قرآن کی روشنی میں نہیں ہو سکتا اللہ نے ارادہ کر لیا ہے میرے مصطفیٰ کہ تمہارے اہلِ بیت کو خوب خوب پاک اور متحر کر دے تو جن کو اللہ نے پاک کیا ہے ان سے غیر اسلامی کام تو کبھی نہیں ہو سکتا ان کا تو ہر قدم اسلامی ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب آپ کے یزید کے لیے کونسی آیت اتری سنائیے نا دو ایک آیت آپ تو مہا نمبر ہی ہیں آیت نمبر صفحہ نمبر پیج نمبر کتاب نمبر یزید کے لیے بھی کوئی آیت ہے حسین کے لیے تو حسین کی عظمتوں کے لیے آیت ہے اور سنا دو آیت قل تعالیو ندو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم سم نبتہل فنجعل لانت اللہ علی القاذبین عیسائیہ نجران کے انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ سے مناظرہ کریں گے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے میرے حبیب ان سے کہیے ہم تم سے مباہلہ کریں گے مناظرہ زبانی گفتگو کا نام ہے مباہلہ عملی گفتگو کا نام ہے کیا ہوتا ہے مباہلہ تو قرآن نے کہا کہ ان سے کہیے لاؤ تم اپنے بیٹوں کو میدان نے ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ ہم خاتون اسلام کو لے کر آتے ہیں تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ ہم اپنی جان کو لے کر آتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ ہم اپنے نفس کو لے کر آتے ہیں اور میدان مباہلہ میں تم بھی کھڑے ہو جاؤ ہم بھی کھڑے ہو جائے تم کہتے ہو میں اللہ کا رسول نہیں تم کہتے ہو اللہ ایک نہیں تم کہتے ہو قرآن سچی کتاب نہیں تم کہتے ہو اسلام پر حق نہیں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں تم جھوٹے اب تم ان چیزوں کا جھوٹ ان چیزوں کو جھوٹ قرار دے رہے ہو تو تم بھی ہاتھ اٹھاؤ اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور جھوٹوں پر لانت کی جائے اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم اسی میدان میں فیصلہ کر دیں گے آئے عیسائی تو حضور جب میدان میں اسلام کی صداقت کی گواہی کے لیے جن لوگوں کو لے کر آئے دین کی صداقت کی گواہی کے لیے جن کو لے کر آئے قرآن کی صداقت کی گواہی کے لیے جن لوگوں کو لے کر آئے اپنی نبوت و رسالت کی صداقت کی گواہی کے لیے جن لوگوں کو لے کر آئے وہ کون تھے بچوں میں امام حسن اور امام حسین تھے جانوں میں نفسوں میں مصطفیٰ بھی تھے مرتضیٰ بھی تھے عورتوں میں جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ بھی تھی اور میرے آقا میدان موباحلہ میں فروکش ہو گئے بیٹھے کملی اٹھائی داہین سائیڈ میں حضرت علی کو بٹھالا بائیں سائیڈ میں سیدہ کو بٹھالا داہین زانو پہ امام حسن کو بٹھالا بائیں زانو پہ امام حسین کو بٹھالا اور کملی اڑھا کے فرمایا اللہم احاولہ اہل بیتی یہ میرے رب یہ میرے اہل بیت ہیں تو اللہ نے کہا تھا نا کہ عیسائیوں کو چیلنج کیجئے وہ اپنے بچے لے کے آئے آپ اپنے بچے لے کے آئیے وہ اپنی جان لے کے آئے تو اسلام کے صداقت کے لیے میدان موباحلہ میں جو لوگ آئے یہی تو اسلام کے گواہ ہیں نا یہی تو قرآن کے گواہ ہیں نا یہی تو اللہ کی وحدانیت کے گواہ ہیں نا یہی تو رسول کی رسالت کے گواہ ہیں نا یہی تو دین کی عظمت کے گواہ ہیں نا میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ جو لوگ میدان مباحلہ میں آئے تھے وہ تو اسلام کے گواہ قرآن کے گواہ اور وہی کربلا میں پہنچے تو غیر اسلامی ہو گئے یاد رکھئے گا اہلِ بیت جہاں ہوں گے حق وہی ہوگا اور حق وہی ہوگا جہاں اہلِ بیت ہوں گے اس کو یاد رکھئے گا کیا شان ہے اہلِ بیت کیجئے بے اجازت ان کے گھر میں جبرائی لاتے نہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبرائی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں اس جو شانِ اہلِ بیت سر شہیدانِ محبت کے ہیں نیزوں پر پلند اور اونچی کی خدا نے اس جو شانِ اہلِ بیت اس حسین کے بارے میں ناپاک زبان کھولی ہے تم نے یہ حسین کی شان یہ ہے ایسا قرآن کا حافظ ایسا قرآنِ کریم کا محافظ ایسا قرآنِ کریم کی آیتوں کا نگہبان کہ اپنے بیٹوں کو تو قتل ہونے دیا حرمت کی تے کے دو نقطوں کو قتل نہیں ہونے دیا نوکِ سنہ پر کوئی بھی حافظ قرآن پڑھتا ہے تو اسی وقت تک دوستو جب تک دم میں دم ہے مرنے کے بعد بھی کسی حافظ کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا حضرت زید بن ارقم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب امام کا سر کوفے کی سرزمین سے گزر رہا تھا نوکِ سنہ پر امام کا سر تھا اور امام کے موہ سے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی یہ ہیں مام حسین تو یزید جنتی ہو گیا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب آپ یزید کا پرچار پرسار کرنا چاہتے ہیں کیجئے لاکھوں کا تو مجمع بلا لیتے ہیں کیجئے ایک کام کیجئے کہ آپ کا یزید بہت یتیم ہو چکا ہے بڑا یہ لفنگا لچا نادار ہو چکا کوئی پوچھتا نہیں ہے اس کو ہمارے حسین سے پہلے تاریخ میں بہت تلاش کرنے کے بعد شاید یہ نام دو چار جگہ مل جائے مگر شہادتِ حسینی کے بعد ایسا زندہ ہوا ہے یہ نام کہ ہر گلی میں ہر کچھے میں ہر محلے میں ہر گاؤں میں ہر قصبے میں ہر شہر میں نگر نگر سفر سفر حضر حضر کوئی جگہ اسی نہیں ہے جہاں حسین کسی نہ کسی شکل میں موجود نہ ہوں اسی مجمع میں کوئی احمد حسین ہوگا کوئی محمد حسین ہوگا کوئی دلدار حسین ہوگا کوئی اظہار حسین ہوگا کوئی دلفگار حسین ہوگا کوئی انتظار حسین ہوگا کوئی اثرار حسین ہوگا کوئی ابرار حسین ہوگا کوئی افتخار حسین ہوگا کوئی صفدر حسین ہوگا کوئی حیدر حسین ہوگا کوئی احمد حسین ہوگا کوئی محمد حسین ہوگا غرازاج ہر لب پہ آ رہے ہیں حسین سارے عالم پہ چھا رہے ہیں حسین یزیدیوں نے جس حسین پہ فرات بند کیا ان کے موہ پہ تماشے حیدر آباد کا حسین ساغر لگا رہا ہے تالاب ہی کا نام ہے حسین ساغر حضرات حسین گنج حسین نگر محلے حسین کے نام سے شہر حسین کے نام سے حسن پور حسن نگر قاسم پور قاسم نگر اکبر نگر اکبر پور واہرے کربلا کے شہید ہو کیا تم سے متصر ہوا ہے سارا جہان ہر ہر قدم پر تمہاری رہ گزر ہر قدم پر تمہارے وفا کے چاندنی چھٹکی ہوئی ہے بکھری ہوئی ہے یزید نگر دکھاؤ یاد رکھنا اس بات کو یزید کوئی برا نام نہیں تھا اچھا نام تھا مگر کب تک جب تک قتل حسین نہیں ہوا تھا اس لئے کہ ہم تاریخ میں مسلمانوں کا نام یزید پڑھتے ہیں مگر یزید نے اتنا برا کام کیا انسانیت کو زبعہ کیا اسلامی عظمت کو زبعہ کیا کربلا میں تو نتیجے میں مسلمانوں نے اتنی نفرت کیا کہ مسلمانوں نے اپنے سماج سے اس کے نام کو نکال کے شیطان کی طرح پھیک دیا اتنا بڑا مجمع ہے مجھے نہیں معلوم کہ اتنے ہزار ہیں یہ مگر مجھے بتاؤ ان تمام مسلمانوں میں کوئی بھی مسلمان ایسا ہے جس کا نام یزید ہو نہیں ہے نا کوئی بھی ایک مسلمان پورے انسان میں کسی مسلمان نے اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھا مگر یزید کی خوبیاں بیان کرنے کے لئے ڈاکٹرز آکر نائک نکلے ہیں تو ان سے ہم ان کو ہم مشورہ دیں گے کہ اور ہم انہیں یزید کی سلبی اولاد نہیں کہہ سکتے ہم ان پر یہ الزام ہرگز نہیں لگائیں گے کہ وہ یزید کی جسمانی اولاد اس لئے کہ یزید تو نام ہے شیطانی ہاں یزید کی خانوی اولاد وہ ضرور ہے جو جس کو مانتا ہے اس کی مانوی اولاد ہم امام حسین کی مانوی اولاد ہم امام حسین کی روحانی اولاد وہ بھی قبول کریں اپنے آپ کو کہ وہ مانوی اولاد ہیں یزید کی جس طرح ہم فقر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم حسین کی مانوی اولاد ہیں ہم حسین کی روحانی اولاد ہیں حسین کی تو جسمانی اولاد بھی سادات کی شکل میں موجود ہے اور حسین کی مانوی اولاد بھی امت مصطفیٰ کی شکل میں موجود ہے تو حسین کی تو جسمانی اولادوں کا بھی پتا ہے اور مانوی اولادوں کا بھی ڈاکٹر زاکر صاحب میں آپ پر اتنا بڑا بلیم نہیں لگاؤں گا کہ آپ یزید کی سلب سے پیدا ہوئے ہیں نہیں میں نہیں کہہ سکتا ہوں مگر مانوی اولاد تو ضرور کہوں گا آپ کو تو اولاد کا کام کیا ہوتا ہے باپ دادا کے نام کا چرچہ باپ کا نام زندہ رکھنے کے لیے اس نام کو زندہ رکھا جائے تو آپ نے جب شروعات کی ہے تو گورنمنٹ میں جا کے ریجسٹیشن کروائیے اگر کوئی اپنا نام بدلنا چاہے تو جا کے بدلوا سکتا ہے سارٹیفکٹ حکومت دے دیتی ہے اپنے ہی سے شروع کر دیجئے اب پوسٹروں میں ڈاکٹر زاکر نائک مت لکھوائیے گا ڈاکٹر یزید نائک لکھوائیے ارے نائک شہاب صحیح معنوں میں تو آپ ہیں کھل نائک کھل چھپا دیا ہے نائک دکھا دیا ہے آپ ہیں کھل نائک داڑھی لگتا ہے نجد سے ادھار مانگ کے لائیں شیروانی فرانس سے آئی ہے پائے جامے کا ایک لنگہ ایک حصہ امریکہ سے آیا ہے اور دوسرا لندن سے کس کا پیسہ آپ سے بلوارہ آئے ہم جانتے ہیں آپ آپ کس کا کام کر رہے ہیں اس کا بھی پتا ہے ہم آپ مسلمانوں کے تیرہ سو سالہ عقیدے پہ چوٹ کر کے اس قوم کو یہ دکھ بہنچا رہے ہیں اس کے پیچھے کس ظالم کا ہاتھ ہے ہم جانتے ہیں امام حسین کے ساتھ یہ گستاخی ہم نہیں برداشت کریں گے ہے حمد تو رکھو اپنا نام یزید اور آکھے سٹیج پہ کہو کہ آج سے میں ڈاکٹر یزید نائک ہوں دوبارہ اسٹیج لگانے کا انشاءاللہ موقع پھر نہیں ملے گا پھر یزید کے ساتھ ہاں جہانی بن کر وہیں لگائیے گا اسٹیج جس جہنم میں ہے وہ آخری بات میں نے دونوں باتیں اس لئے کی ہیں یاد رکھنا جتنا ذکر شہادت ضروری ہے وہ اپنے حسین کے غداروں سے اپنی قوم کو بچانا بھی ضروری ہے جتنا ہندوستان کی آزادی کے لیے جتنی قربانی دی گئی ہندوستان کی آزادی کو بچانے کے لیے اس سے زیادہ قربانی کی ضرورت ہے عزمت حسینی کے لیے جتنی محبت کی ضرورت ہے اس سے زیادہ محبت کی ضرورت ہے حسین کے غداروں کے مقابلے میں حسینی محبت کا جامع کائنات کی انسانوں کو پلانے کی ڈاکٹر زاکر نائک کے یزید کا آنگن بہت بڑا ہے آنگن جانتے ہو گھر کے سامنے والے سہن کو آنگن کہتے ہیں میں نے عبید اللہ عزمی نے دنیا کی تاریخ پڑھی دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے آنگن بھی دیکھے یزید کے آنگن سے بڑا آنگن میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی کو تیرہ سو سال سے لانت کے کورے اس کے آنگن میں مسلمان ڈالتا جا رہا ہے آنگن ہے کی بھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے قیامت تک لانت کے کورے اس کے آنگن میں پڑھتے رہیں گے بھرنے والا نہیں ہے یزید کے بارے میں بھی کوئی آیت دکھائیں یہ اور شرما رہے ہیں اور دکھانے میں ایسا نہیں ہے کہ یزید کے بارے میں آیت نہیں ہے مگر وہ آیت یہ نہیں پڑھیں گے حسین کا چہرہ تو میں نے دکھایا حسین کا چہرہ میں نے دکھایا یزید کا بھی چہرہ دکھا دیتا ہوں ہے اسی قرآن میں شروعی میں تو آیت پڑھی تھی میں نے اب آیت کے آئینے میں یزید کا چہرہ دیکھو بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو عزا دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اللہ اور رسول کی لانت ہے اور آخرت میں بھی اللہ اور رسول کی لانت ہے اور ان کے لئے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے جن کے لئے دردناک عذاب ہے وہی ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے رضی اللہ عنہ لانت ہے اسے عقیدے پر لانت ہے اسی ذہنیت پر اس یہودیوں کے ایجنٹ اور انگریزوں کے دلال سے ہنشیار رہنے کی ضرورت ہے قرآن کے نام پر حدیث کے نام پر اسلام کے نام پر دنیا کے دوسرے مذہب کا تقابلی متعارہ کرنے کے نام پر مسلمانوں کا عقیدہ چھین لینا چاہتا ہے مسلمانوں کے دلوں سے عظمت حسینی نکال لینا چاہتا ہے یزید کی عظمت کا سکہ مسلمانوں کے دلوں پر رائے جلوقت کرنا چاہتا ہے مسلمان ہر کیزے سے تسلیم نہیں کر سکتا اس لئے مسلمانوں ہوں شیار خبردہر تمہارے آقا کی حقیقت پر امام حسین کی شہادت کو چھپانے کی کوششیں آج سے نہیں ہیں دور بنو ومیہ سے ہیں آج تک ہو رہی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کی شکل میں ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے تم نہیں چھپا پاؤ گے حسینی شہادت اس لئے کہ دیکھو اسلام میں دو بڑی شہادت ہیں اور شہادت کے دو بڑے معنی و مفہوم ہیں یاد آگئی بات تو کہہ دیتا ہوں آخری بات کہہ رہا ہوں شہادت کی دو معروف قسمیں ہوتی ہیں یاد رکھنا اس کو ایک قسم کا نام ہے شہادت خفی اور دوسری قسم کا نام ہے شہادت جلی شہادت خفی کہتے ہیں چھپی ہوئی شہادت کو اور شہادت جلی کہتے ہیں چھپی ہوئی شہادت چھپی ہوئی وہ شہادت جو چھپ نہ سکے امام حسن کی شہادت شہادت خفی ایسی چھپی کی آج تک قاتل کا پتہ نہیں شبہ سے چاہے جس کو کہہ دو قاتل جب مظلوم ہی نے نہیں بتایا اپنے قاتل کو جب امام حسین کو نہیں بتایا اپنا قاتل سیدہ زینب کو نہیں بتایا اپنا قاتل خانوادہ اہلِ بہت کو نہیں بتایا اپنا قاتل ایسی شہادت خفی جو قیامت تک چھپی رہے گی میدان محشر ہی میں سامنے آئے گی کوئی نہیں بتا سکتا کہ قاتل کون ہے امام حسن کا امام حسین کی شہادت شہادت جلی چھپی ہوئی شہادت دسویں محرم کو ہوئی شہادت دو محرم سوہ پنپانی شمر کس کا قاتل سنان ابن آنس کس کا قاتل حرمل ابن کاہل کس کا قاتل ابن زیاد کون تھا جس نے حکم دیا ایک ایک ذرے ذرے کی تاریخ چھپی ہوئی ہے تو امام حسین کی شہادت شہادت جلی ایسی چھپی ہوئی شہادت جو چھپ نہ سکے یزید نے چاہا کہ چھپا دے مسلمانوں کی نظر سے اولادی یزید نے چاہا کہ چھپا دے مسلمانوں کی نظر سے خاندان بنو امیہ نے چاہا کہ چھپا دے مسلمانوں کی نظر سے اب ڈاکٹر زاکر نائک چاہتے ہیں کہ چھپا دے مسلمانوں کی نظر سے ارے یہ چھپی ہوئی ہے قیامت تک نہیں چھپنے والی ہے شبیر کے خون کی سرخی ہے تاریخ کے دامن پر اب تک کیا چھپا ہوگے اس شہادت کو میں نے شروع میں اللہ میں اقبال کا شعر پڑھا تھا اللہ میں اقبال زیادہ قابل ہیں گی ڈاکٹر زاکر نائک اللہ میں اقبال کہتے ہیں زبح خلیل بھی ہے قتل حسین بھی ہے مارکہ حیات میں بدر و ہنین بھی ہے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہے داستانِ حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسمائی ایک قربانی ہمارے سال کے آخری مہینے میں بقرید کا مہینہ جسے کہتے ہیں اور اسلام کے دامن میں دوسری قربانی محرم کے مہینے میں شہادتِ حسین جسے کہتے ہیں بقرید کے مہینے کی قربانی انفرادی قربانی اور محرم کے مہینے کی قربانی اجتماعی قربانی بقرید کے مہینے میں باپ کی قربانی کس کے باپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کس کے باپ حضرتِ علی کے باپ کس کے باپ حسنِ مجتبہ اور حسینِ آزم کے باپ اس باپ کا نام کیا ہے سیدنا اسمائیل علیہ السلام لائیے میں آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھوں اور آپ میرے ہاتھ پہر میں رسی باندھ دی تاکہ جب بیٹے کا خون آپ دیکھیں تو آپ کا دل دماغ متاثر نہ ہو اللہ تعالیٰ کے نام پہ نہ مجھے قربان کر رہے ہیں آپ قربان اس زبیح کے جس نے کیا شانِ زبہ دکھائی ہے اپنے ہاتھوں سے باپ کی آنکھوں پہ پٹی باپ کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ پہر میں رسی بدھوایا اور رضاِ الہی کے لیے لیٹ گئے یہ انفرادی قربانی ہے جس میں تاریخ ہمیں باپ کی آنکھ پہ پٹی دکھلاتی ہے اور بیٹے کے ہاتھ پہر میں رسی دکھلاتی ہے مگر یہی اجتماعی قربانی جب کربلا میں سامنے آتی ہے تو نہ علی اصغر کے ہاتھ پہر میں کوئی رسی ہے نہ امام حسین کی آنکھوں پہ کوئی پٹی ہے خلیل بھی سرِ باغِ رمی مان گئے وفا شیاروں کے ہیں میرے کاروان شبیر پیامِ حق پہ جیئے اور پیامِ حق پہ کٹے نکی ہے آپ نے باطل کی ہاں میں ہاں شبیر حیاتِ عبدی ہے مقامِ شبیری بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوفی اور شامی میں سمجھتا ہوں کہ ساری باتوں کو آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے اس لیے گزارش ہوگی میری اللہ کے لیے امامِ حسین کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو ہر اس برائی سے توبہ کیجئے جس کے خلاف میرا امام میدانِ جہاد میں تھا اور ہر اس اچھائی کو اپنائیے جو اچھائیاں اسلام کے دامن سے حسین نے آپ کو دی ہیں یزید کو گھر سے نکالیے خیالات سے نکالیے سماج سے نکالیے تجارت سے نکالیے زندگی کی ہر اچھی عادت سے نکالیے اور اس برے کو برے ہی گھنٹے میں رہنے دیجئے اگر اس پوری تقریر میں مجھ سے کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو تو آپ تمام حضرات کو گواہ بنا کر میں اللہ سے کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں میرا معبود میری توبہ کو قبول فرمائے اور حسین اعظم کے قطاروں سے زندگی بھر لڑنے کی توفیق اطاف فرمائے خوب کی شہر چمن پھول چنے شاد رہے باگ باہ جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے اسلام زندہ بار حسین اعظم نارے تکبیر نارے رسالت خطیب الہن سنی دعوت اسلامی حضرات صلات و سلام پڑھ کے جائے مبارک پور کا کلینڈر سٹیج پر موجود ہے آپ جاتی آتے لے کر جائے جانِ بطول و حیدر لاکو سلام تم پڑھ اے وارسِ پیمبر لاکو سلام تم پڑھ جانِ بطول و حیدر لاکو سلام تم پڑھ اے وارسِ پیمبر لاکو سلام تم پڑھ بھولا نہیں ہے اب تک تیری عدا زمانہ گردن پہ تیر کھا کر وہ تیرا مسکرانہ وہ تیرا مسکرانہ جانِ بطول و حیدر اے بے زبان اسغر لاکو سلام تم پڑھ اے وارسِ پیمبر لاکو سلام تم پڑھ دو دن کی تشنگی میں نیزا جگر پکھایا اسلام کی زمین کو دل کا لہو پلایا دل کا لہو پلایا ہم سورتِ پیمبر لاکو سلام تم پڑھ اے وارسِ پیمبر لاکو سلام لاکو سلام تم پڑھ عباس کو جہاں میں تیرا نہیں حسانی دریاں دریاں تو جیت کرے بھی تُو نے پیا نہ پانی تُو نے پیا نہ پانی اے کربلا کے غیدر لاکو سلام تم پڑھ اے وارسِ پیمبر تُم خو سلام تم پڑھ اے جان شینِ زہراں تیرا ہی تاک لے جاں ہتھیار خود سجا کر بچوں کو رن میں بیجاں ہتھیار خود سجا کر بچوں کو رن میں بیجاں بچوں کو رن میں بیجاں شیرِ خدا کی دکھ تر لاکو سلام تم پڑھ اے وارسِ پیمبر لاکو سلام تم پڑھ اے میری شاہزادی مقتل میں باد سرور اوریاں نظر نہ آیا انسانیت کا پہ کر اوریاں نظر جو آیا انسانیت کا پہ کر انسانیت کا پہ کر امت کو دے دی چادر لاکو سلام تم پڑھ اے وارسِ پیمبر لاکو سلام تم پڑھ جانے بطول پڑھ جانے بطول حیدر لاکو سلام تم پڑھ اے وارسِ پیمبر لاکو سلام اے وارسِ پیمبر اے وارسِ پیمبر یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیہ وسلم السلام علیہ وسلم ہاتھ اٹھائیے اپنے رب کی بارکاہ میں دعا کے لئے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم بارکاہ سیدنا ومولانا محمد معدن عجید والکرم والیہ وسلم ربنا انتا السلام والسلام علیکل حیرنا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام اللہ حمد ربنا تبارک و تعالی تیاز الجلال والاکرام ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقنا عذاب النار اللہ حمد احفظنا من کل بلا ات دنیا وعذاب الاخرہ یا اللہ اس مجلس محبت کو قبول فرماؤں یا اللہ ان سے کسی طرح کی کوئی غلطی اس پاکیزہ محفل میں ہوئی ہو تو ہمیں معافت یا اللہ ہمیں حق کہنے حق کے سننے کی توفیق ادا فرماؤں یا اللہ امام حسین سے قدورت اور نفرت کرنے والوں کے خلاف اپنا فیصلہ فرماؤں یا اللہ مسلمانوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ زنی کرنے والے ڈاکوں کو پہ نقاب فرماؤں یا اللہ اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ ہمارے عشق کو دوام عطا فرماؤں یا اللہ آمین کہنے والے اپنے بندوں کی آمین سنو یا اللہ اہل بیت مصطفیٰ کے ستے میں ہمیں اجات عطا فرماؤں یا اللہ امام حسین کے پاکیزہ لہو کے ستے میں اور سیدہ زینب کی آنکھوں کے مقدس آنسووں کے ستے میں ہمارے گناہوں کو دھل دیں تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نمائیو شو تشیو میدوار جن لوگوں نے اس محفیٰ کو دام در میں قدم سخنے سجایا ہے یا اللہ تو ان کے عقید و ایمان کی دنیا کو سجا دے یا اللہ کربلا کی وازیم امانت جو شہید نے سجدے میں شہادت کے وقت تیری عبادت کر کے ہم دریبوں کو سونپی ہو مولا ہمیں مسجدوں کا نمازی اور میدانوں کا غازی بنا یا اللہ امام حسین علاجدہیو علیہ السلام کے اس مقدس مشن کو پوری دنیا میں اور بخصوص ہندوستان میں پھیلانے کے لیے ہماری مادر علمی الجامیت الاشرفیہ مبارک پور جس طرح سے سینہ سفر ہے یا اللہ ہمارے مرکزی اہل سنت کے اس عظیم ادارہ جو ہمارے استاذ حضور حافظ ملت مولانا صاحب العزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دین ہے اور ان کی محنتوں کا سمرہ ہے یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو الجامیت الاشرفیہ مبارک پور کو آگے پڑھانے میں اور اس کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما تاکہ حسینی مشن کو ہم شان کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر کریں وصل اللہ علیہ والی وصحابی اجمعین ورحمت قیار مر رحمین بحق لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک مضبوط نعرہ لگا کر آپ یہاں سے جائیے گا میں کہوں گا حسینیت آپ کہیں گے زندہ بات میں کہوں گا یزیدیت آپ کہیں گے مرد آباد نعرے تکبیر نعرے رسالت حسینیت زندہ بات حسینیت زندہ بات یزیدیت 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 نعرے تکبیر مذہب اسلام خدا حافظ کتیب الہن کتیب الہن